چلا 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 ادھر 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 کھوا ادھر ادھر کھوا نئی چگہ یا رہا ہالو دوستر مشکار آدھا آپ میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے کمپلیٹ فکشیشن آف دا لگامینٹ کا کیس لے کر آئے ہوں ایک کمپلیٹ فکشیشن ہے ایک ہی جگہ پر یہ کھڑا ہے آگے پیچھے بڑھ دی نہیں پا رہا اس کو ڈھکیلنے کے بعد بھی بڑا مشکل تمام یہ آگے بڑھ پاتا ہے یہ کافی زیادہ گمبیر سمجھ سے ہوتی ہے خاص طور سے ٹھنڈ کے سیجن میں یہ دیکھو نیچے سے کھر مڑ جاتا ہے اور اس کا پیر بھی گھج جاتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ کمپلیٹ فکشیشن ہے جو میڈیل لگامینٹ ہے وہ پٹیلا وہن پہ آکے فکس ہو جاتا ہے جب میڈیل لگامینٹ پٹیلا وہن پہ آکے فکس ہو جاتا ہے تو پیر مڑتا نہیں ہے جب پیر مڑتا نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ سے مومنٹ نہیں کرتا ہے ایک ہی جگہ چاہ رکھائے گا ایک ہی جگہ بندہ رہے گا ایک ہی جگہ سارے کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ پورا پیر کھچڑ رہا ہے یہ پیچھے اگر اس ٹائپ کی کسی بھیس کو کسی پشو کو سمجھ سے ہوتی ہے تو اس سمجھ سے کا نام ہے سن سرن ایم پی ڈی یہ میڈیل لگامینٹ کو ہم نے یہاں سے آئیڈنٹیفائی کیا اور میڈیل لگامینٹ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے اس کے ڈسکرنٹ کیا ہے اور اب ہم آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ آخر ہوا یا آپریشن نہیں ہوا آپریشن ہوتے یہ پیر سیدھا ہو جاتا ہے جو کھڑ پیچھے گیا ہے یہ کھڑ سیدھا ہو جاتا ہے یہ دیکھئے چلنے لگا اور یہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور دونوں پیروں میں ہوتا ہے میں کسان سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی ہے ایک پیر کا تو ہم نے کر دیا لیکن دو چار دن کے بعد دوسرے پیر میں دکھائی دے گا دوسرے پیر کا بھی کرا لو لیکن کسان سوچتا ہے کہ ویسے ہی راک صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہ دیکھو دھیرے دھیرے اس کو جب چلایا گا کسان تو یہ پتہ چلا گا کہ دوسرے پیر میں بھی اس کو یہ جھٹکا محسوس ہو رہا ہے دیکھئے آپ چلانے کی کوشش کر رہا گا دوسرے پیر میں بھی یہ آپ کو ملے گا یہ دیکھئے یہ دوسرے پیر میں بھی جھٹکا جرک لینے لگا یہ دیکھئے یہ جرک لے رہا ہے اب کسان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دوسرے پیر کا بھی کر دیئے اس سے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ دوسرے پیر کا بھی ہے اس پیر کو ہم چیک کر رہے ہیں اس پیر کا ہو گیا بالکل ٹھیک ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے اب وہ کسان تیار ہوتا ہے کہ دوسرے پیر کا بھی کر دیئے چونکہ دوسرے پیر میں بھی یہ جٹ کا لینے لگا یہ دیکھیں تو یہ بائی لیٹرل ہی ہوتا ہے دونوں پیروں میں بھی ہی جازتر ہوتا ہے لیکن ایک میں جادے ہوتا ہے دوسرے میں پتہ نہیں چل پاتا ہے اس لیے یہ کسان سمجھتا ہے کہ اس کے ایک ہی پیر میں تو یہ انیلیٹرل تھا اب بائی لیٹرل ہو گیا یہ ایک پیر میں ہونے کے بعد اب دوسرے پیر کی سرجری میں کروں گا وہ بھی سیکنڈوں میں کروں گا اور بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ سرجری کرنی پڑتی ہے یہ جرابی گربڑ ہو جاتا تو بھیسہ پشو بلکل بیکار ہو جاتا ہے کہیں کوئی دکت نہیں آتی ہے کہیں بہت دکت آئے گی پریشانی ہوگی اور جب سرجری ٹھیک ہو جاتی ہے تو کہیں بھی کوئی دکت نہیں آتی ہے تو سرجری کو جو بھی کرنے والے لوگ ہیں دیکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ سرجری بہت ہی آسان چیز نہیں ہے سرجری بہت تف چیز ہے دیکھنے میں آپ کو آسان لگتی ہے لیکن جب کرو گے دیکھو گے تو آپ کو بہت مشکل لگے گا تو اب آپ دیکھئے دوسرے پیر کی سرجری اور یہ ایک ایک چیز کر کے ہم آپ کو لے کے آتے ہیں کہ کس ٹائپ سے کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے یہ دیکھئے آپ اب ہم دوسرے پیر کی سرجری کرنے جا رہے ہیں یہ یہ پوزیشن ہے اور یہ ہن سے ہم اس کی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بہت ہی پرفیکٹ آپریشن ہے میں اس آپریشن کو لوگ بہت اچھے طرح دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو کتنے ہجار بی بی اس ے اینڈ ایچ لوگ میں سے سمپر کرتے ہیں کچھ ہی لوگ آپ آتے ہیں ان کو میں اپی ڈی سکھاتا ہوں جو بھی لوگ بی بی ای ڈ ایچ ہیں ان بی ای سی ہیں ان کا سواگت ہے وہ آئیں اس سرجری کو سیکھیں ہیں باقی جو سرجری کرتا ہوں وہ بھی سیکھیں دیکھیں دونوں پر ٹھیک ہو گئے کہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ بلکل کمپلیٹ فکشیشن تھا بلکل ٹھیک ہو گیا تو ان کا ویلکم ہے سواگت ہے جو بھی لوگ آنا چاہے آن لی فور ڈگری والے ہوں بی وی ایس انڈ ایچ ہوں انہی کو سکھا دا ہوں تھانکیو دھنے بعد